لکھنو سے بڑی خبر اس وقت کیا رہی ہے آپ کو بتا دیں لکھنو میں سماج وادی پارٹی کے کارکنان پر لاٹھی چارج ہوا ہے ہاتھرس معاملے کی مخالفت میں گومتی نگر کے دس نمبے چورہے پر مزارہ کر رہے تھے اس دوران ایس پی کارکنان کی پولیس نے جڑپ ہو گئی اس کے بعد پولیس نے سماج وادی پارٹی کے کارکنان پر جم کر لاٹھی چارج کر دیا یہ آپ کو زی سلام پر ایکسکریسیف تصویریں ہم دکھا رہے ہیں موقع کی تصویریں ہیں جب سماج وادی پارٹی کے کارکنان پر گومتی نگر میں جب وہ مزارہ کر رہے تھے دس نمبے چورہے پر وہاں پر رازدھانی لکھنوں میں ان پر لاٹھی چارج کیا ہے پولیس نے اور پولیس کے ساتھ کارکنان کی جھڑپ ہو گئی جس کے چلتے پولیس نے لاٹھی چارج کیا کارکنان پر سماج وادی پارٹی کے تھے جو کی ہاتھرس معاملے کو لے کر کے سڑک پر اتر آئے تھے اور لگاتار یو پی حکومت اور یو پی پولیس کے خلاف مزارہ کر رہے تھے اس وقت کی بڑی خبر ایکسکلوسیف تصویریں صرف زی سلام پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کارکنان پر یو پی پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے سماج وادی پارٹی کے تو لگاتار سماج وادی پارٹی اور کانگریس کے کارکنان صرفوں پر ہے جہاں ایک طرف یمنا ایکسکلوس میں راہل گانڈی اور پینکا گانڈی کو حراست میں لے لیا گیا ہے وہیں لکھناوں میں سماج وادی کارکنان پر لاٹھی چارج کیا گیا اس وقت کی بڑی خبر اس سے پہلے آخریک شادہ انہیں ٹویٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے یو پی حکومت پر تلخ انداز میں اپنی بات کہی تھی اور کہا تھا کہ یہ زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا اور آج ان کے کارکنان جب سنکوں پر اترے تو ان کے ساتھ یو پی پولیس نے لاٹھی چارج کیا گومتی نگر کی تصویریں ہیں دس نبے چورہے کی جوہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام پر تصویروں میں سڑک پر ہی لے گئے کارکنان اور یو پی پولیس نے انہیں بری طرح لاٹھی چارج کر کے ان کی پٹائی کی انہیں خدر نکی کوشش کی